اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وہلی بیتہی اجمائین ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار چوراسی اس وقت میرے سامنے کھنی ہوئی ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلو عند کنزکم سلاس کلوہم ابن خلیفہ ثم لا یصیرو الی واحد منہم ثم تطلو الرایات السودو من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلو قوم پھر راوی کہتے ہیں ثم ذکروا شیئن لا احفظو لا احفظو فقال اذا رأیتموہو فبایعوہو ولو حبون علی السلج علی السلجی فإنہو خلیفة اللہ المہدی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس تمہارے خزانے کے پاس تین لوگوں میں کتال ہوگا جنگ ہوگی لڑائی ہوگی وہ تینوں جو ہوں گے جو تینوں اشخاص ہوں گے وہ کسی بادشاہ کے کسی خلیفہ کے کسی امیر کے کسی حکمران کے بیٹے ہوں گے ثم لا يصیروا الى واحد منهم تو یہ جو خزانہ ہوگا نا وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا حالانکہ ان کے اپس میں جنگ ہوگی پھر کیا ہوگا ثم تتلو الرعیات السودو من قبل المشرق پھر مشرق کی طرف سے کالے نشان کالے جھنڈے ابریں گے فیقتلونکم پھر وہ تم لوگوں سے ایسے قتال کریں گے تم لوگوں سے ایسے جنگ کریں گے تم لوگوں سے ایسے لڑائی کریں گے قتلن لم یقتل ہو قوم کہ جیسے کسی نے اس طرح سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہوگی پھر کیا ہوگا پھر حضرت سبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے فَقَالَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کالے جھنڈوں کو دیکھو جو مشرق کی طرف سے آئیں گے فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى السَّلَّجِ تو پھر تم ان کے ہاتھ پر ضرور بیعت کرنا فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبْوَنَ عَلَى السَّلَّجِ کہ تم نے جا کر وہ جو کالے جھنڈے والے ہوں گے ان کے ہاتھ پر ضرور بیعت کرنی ہے کیوں کرنی ہے فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ کیوں کہ وہ جو کالے جھنڈوں والی فوج ہوگی وہ امام مہتی علیہ السلام علیہ الرحمہ لے کر آ رہے ہوں گے وہ خود اس کالے جھنڈوں والی فوج کی قیادت کر رہے ہوں گے اس میں تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں سنا چکا ہوں اس میں یہ بات تو ہمیں واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ امام مہتی جو ہوں گے جب عربوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی آپس میں جنگ و لڑائی شروع ہوگی اس وقت میں امام مہدی مشرق کی طرف سے آئیں گے اور بعد میں جا کر مدینہ منورہ میں آباد ہوں گے یا مدینہ منورہ میں رہیں گے یا مدینہ منورہ میں مقیم ہوں گے تو پھر وہاں سے مکہ کی جانب جائیں گے اور مکہ تل معظمہ میں پھر ان کی بیعت کا معاملہ ہوگا یہ بات تو اس حدیث سے پتا چلتی ہی چلتی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو تو پھر کیا کرو فَبَا يُعُوهُ وَلَوْحَبْوًا عَلَى السَّلْجِ کہ چاہے تمہیں گلیشئرز کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے چاہے تمہیں سیاچن میں سے گزرنا پڑے چاہے تمہیں برستی ہوئی گرتی ہوئی برف میں سے جانا پڑے تو تم نے جانا ہے اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے ان کا ساتھ دینا ہے فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِي تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے چاہے تمہیں گلیشئرز میں سے جانا پڑے تمہیں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِي کیونکہ وہ فوج امام مہدی رحمہ اللہ کی فوج ہوگی اگر یہ پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے ریمائنڈر کے لیے میں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ سہرہ کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے سہرہ کے اندر ایک شہر عباد تھا اور جو عرب کے لوگ تھے مکہ معظمہ کے لوگ تھے وہ اس چیز سے بخوبی واقف تھے کہ سہرہ کا سفر انتہائی مشکل ہوتا ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سہرہ میں جانا پڑے تو وہ اونٹ کی خاص سواری جو ہوتی تھی وہ اس کے ذریعے سفر کرتے تھے اور ایک بندہ سفر نہیں کر سکتا تھا پورا کافلہ سفر کرتا تھا اور کافلے کے پورے کے پورے لوازم ہوتے تھے کہ کس طرح یہ کافلہ سفر کرے گا کون آگے جائے گا کون پیچھے سے حفاظت کرے گا اسی طرح کافلے کی جو ضروریات ہیں ان کا کیسے خیال رکھا جائے گا پانی کون مہیا کرے گا کھانا کیسے مہیا کیا جائے گا ڈاکو ہو جائیں رستے میں جنگلی جانور حملہ کر دیں تو کیا ہوگا یہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے تھے اور گرم سہرہ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں انتہائی گرم ہوتے ہیں اور گرمیوں میں جو سہرہ کا سفر ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور کئی لوگ جو ہیں اس سفر میں درمیان ذرا سا بھی اگر آپ بھٹک جائیں تو درمیان میں ہی سفر جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور اس سہرہ سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوئی نشانی نہیں ہوتی ایک اندازے سے چلنا ہوتا ہے اور ذرا سا بھٹکنا جو ہے وہ جان لیوہ ہو سکتا ہے اور انسان وہاں پر سسک سسک کر بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے کیونکہ سہرا میں نہ تو پانی کے چشمیں ہوتے ہیں نہ ہی پھلوں کے درخت ہوتے ہیں نہ ہی وہاں پر فصلیں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی عبادی ہوتی ہے یہ تو عرب خوب جانتے تھے لیکن عرب انہوں نے کبھی برف کا سفر نہیں کیا تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ انٹارکٹکا کی برف کیسی ہوتی ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ سیاچن کا گلیشئر کیسا ہوتا ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ گلگت اور سکردو میں جو برف پڑتی ہے سردیوں میں وہ کیسی ہوتی ہے لیکن یہ بات مجھے آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں انٹرنیٹ اور مورڈن ٹیکنالوجی اور انفرمیشن کی ایکسیس سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے چاہے ہم خود نہ بھی گئے ہوں کہ گلیشئر میں ایک سے گزرنے والا بندہ چاہے وہ ایک پوری فوج ہو پوری بٹیلین ہو ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے نہیں چاہے ان کے پاس ٹینک ہو جیپیں ہو چاہے ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہو یہ ابھی تک نہیں ہوا کہ گلیشئر میں ایک طرف سے کافلہ چلا ہو ایک پارٹی چلی ہو اور پورا گلیشئر کروس کر کے وہ دوسری طرف نکل گئی ہو ایک ایسی چیز ہے جو ہو ہی نہیں نہ یہ ہوتی ہے نہ یہ ہو سکتا ہے جو گلیشئر میں سفر کیے بھی جاتے ہیں وہ آدھے دورے سفر ہوتے ہیں بیس کیمپ میں سیاچن میں فوج رکوائی جاتی ہے پھر فوج اور ہیلیکاپٹر اور ایکوپمنٹ وہ سارا ایک خاص حد تک چند کلومیٹرز تک تو جا سکتا ہے وہاں سے واپس آ کر بیس کیمپ میں تو ٹھہر سکتا ہے لیکن وہ پورا گلیشئر کروس کر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے ایسی چیز ہوتی نہیں ہے ہاں بہت بڑے بڑے پورے پورے ملکوں کی فورسز لگیں تو پھر کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے سالہ سال کے سفر سے گلیشئر میں سے کوئی ایسا رستہ بنا لیا جائے موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ وہ گلیشئر گلیشئر ہی نہ رہے سرنگیں رہ جائیں اور ایک خوشک سفر رہ جائے ایک پکی روڈ بن جائے تو پھر تو آپ اس میں سے گزرنے کا سوچ سکتے ہیں لیکن برف اور گلیشئر میں سے کوئی انسان گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا چاہے اسے آج کے دور کی موڈرن ٹیکنالوجی بھی مہائیہ ہو چاہے ایک سے زیادہ لوگ بھی موجود ہوں چاہے جتنی مرضی موڈرن جیپس اور ہیلیکاپٹرز ہوں یہ نیر ایمپوسیبل ہے کہ گلیشئر کو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ کر لیا جائے اگر آپ سیاچن گلیشئر کو اپنے زیان میں رکھیں ٹارکٹ کا اپنے زیان میں رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے یہ نہیں کہا کہ چاہے تمہیں سہراؤں میں پیدل جانا پڑے چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفرو خفافہ من استقالا چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو پیٹ بھرے ہو یا بھوکے ہو چاہے سواری ہو یا نہ ہو چاہے پیچھے گھر میں کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے ہو یا نہ ہو انفرو خفافہ من استقالا جب اللہ کی کال آجائے تو اللہ کے رستے میں نکلو چاہے تمہارے پاس کوئی ریسورسز ہو یا نہ ہو بس لبیک کہو اور کوت پڑو اس سے یہ بھی نہیں کہا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلکے ہو یا بوجل نکل جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ سہراؤں کا سفر ہو اور سواری نہ ہو تو پھر بھی چلے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ جو عربوں کے لیے بھی انہونی تھی کہ چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے تو تم جانا اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیٹھ گئے یہ اتنی سخت بات ہے اتنی سخت بات ہے اتنی بڑی ابلیگیشن ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ بات کم از کم میرے جو ناکس سمجھ ہے میرا جو ناکس علم ہے میری نظر سے یہ نہ کہیں قرآن میں گزری ہے نہ کہیں حدیث میں گزری ہے نہ کسی جہاد کے موقع پر نہ کسی قتال کے موقع پر نہ کسی مشکل کے موقع پر نہ کسی آسانی کے موقع پر اس طرح کے سخت اس طرح کی سخت کال اور اس طرح کی سخت آرڈرز مجھے کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر نہیں آئے اور نہ ہی اتنے سخت آرڈرز پچھلے روایات میں روایاتیں اسرائیلیا میں کہیں میری نظر سے گزریں یعنی کہ امام مہدی کا معاملہ ایسا ہوگا اس قدر سخت کال ہوگی کہ کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو اس کو جانا ہوگا چاہے گلیشئرز میں سے گزر کے جانا پڑے چاہے اور گلیشئرز میں سے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ جب پاکستان کی فورسز بھی جاتی ہیں سیاچن میں آپریشنز کے لیے تو کتنے لوگ تو رستے میں شہید ہو جاتی ہیں جو بچتے بھی ہیں تو کسی کے ہاتھ کٹنے پڑتے ہیں کسی کے پاؤں کٹنے پڑتے ہیں کسی کا جسم گل جاتا ہے اور کوئی وہی پر رہ جاتا ہے ان کی باڈیز بھی نہیں ملتی تو یعنی تمہیں ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑے اپنی جان سے جانا پڑے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے انتہائی سردی تک برداشت کرنی پڑے چاہے سواری ہو یا نہ ہو تو میں جانا ہوگا امام مادی کے ہاتھ پر بیٹھ کرنی بات آپ لوگ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے میں مخاطب ہوں آپ لوگوں سے پاکستان کے عوام سے امت مسلمہ سے پاکستان کے بچوں اور بچیوں سے نوجوانوں سے ماں اور بہنوں سے بزرگوں سے ہر ایک سے میں مخاطب ہوں کیا میری اور آپ کی روٹین کیا میری اور آپ کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے لیڈر کے پیچھے چل رہا ہوں میں عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا رہا ہوں اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان کے نعرے لگا رہا ہوں اور میں کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ نعرے مار رہا ہوں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہیں کہ ہم اپنی اپنی وہ کیا کیا پارٹیز بنی ہوئی ہیں کوئی جمعیت علماء اسلام ہے کوئی جماعت اسلامی ہے کوئی تحریک لبیک ہے کوئی تحریک انصاف ہے کوئی پیڈی ایم ہے کوئی پپلز پارٹی ہے کوئی نون لیگ ہے ہم ہر لیڈر کے پیچھے تو چل رہے ہوں آرزی اور جھوٹے نعروں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہوں ہم کرکٹ میچ تو بڑے شوک سے دیکھ رہے ہوں ہم ٹی وی سیریز تو بڑے شوک سے دیکھ رہے ہوں ہر کوک سٹوڈیو کا نیا آنے والا گانہ تو بڑے شوک سے سن رہے ہوں لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھول چکے ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں وہ این وہی ہیں جو امام المہدی کے ظہور کے وقت ہونے ہیں ایک طرف ظلم و جور اس طرح اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہماری اپنی گلیوں اور چوراہوں میں محفوظ نہیں ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے زندہ جلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی تمام تر علامات سغرہ پوری ہو چکی تو یقیناً یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے اور اگر یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز اتنی سخت ہیں کہ جیسے نہ کسی غزوہ میں آئی نہ کسی جہاد اور کتال کے موقع پر آئی جیسے ہمیں کسی روایت میں ملتی ہی نہیں سوائے امام مہدی کے معاملے میں تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں اس کے باوجود امام مہدی اپنی دعوت لے کر چل رہے ہیں امام مہدی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں شرک اور اس کی اقسام سے لوگوں کو بچا رہے ہوں لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو بالکل بھول کر اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی میں پڑھ رہے ہوں یہ ایک ادنا سی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے یہ ایک دل کا درد ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لگ رہا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لگ رہا ہو کہ میں تو حقیقی ازادی مارچ میں پارٹسپیٹ کر کے جہاد کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فضل الرحمان اور جے یو آئی کے پیچھے نعرے لگا کر یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اسلام قائم کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا کام کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لاغو ہو چکا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لاغو ہو چکا ہو کہ اگر تمہیں برف پر بھی گسٹ کر جانا پڑے تو امام مادی کا ساتھ دینا تو جب آپ برف میں گسٹ کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ساری عبادات ساری چیزیں نماز بھی قصر رہ جاتی ہے پھر آپ کی ساری کی ساری ابلیگیشنز ہر چیز سے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے تو اگر یہ وہی دور ہے وہی وقت ہے تو یہ نہ ہو کہ میری نماز میرے لئے وبال بن رہی ہوں میرے نعرے اور جلسوں میں پارٹیسپیشنز میری جوب میرے بچے میرا گھر میرا کاروبار ہر چیز میرے لئے گناہ بن چکی ہو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ تم نے تو برف پر گسٹ کر جا کر امام مادی کا ساتھ دینا ہے اور میں اپنے کام اور کاروبار میں لگاواؤں مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی نمازیں اور عبادات اور نوافل پڑھتا رہوں گا میں تبلیغی جماعت میں جاتا رہوں گا سیاسی پارٹیوں میں نعرے لگاتا رہوں گا اپنی روٹی مانگتا رہوں گا اپنا کپڑا مانگتا رہوں گا اپنی جوب میں سیلوی بڑھوانے کی فکر میں لگا رہوں گا اور مجھے لگے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہوں بڑا نیک کام کر رہوں میں تو حلال روزی کے لئے کوشش کر رہوں لیکن یہ سارے کے سارے میرے معاملات میرے لئے وبال بن چکے ہوں میرے لئے گناہ بن چکے ہوں کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لازم حکم لاغو ہو چکا ہو کہ جس سے میں اس وقت رو گردانی کر رہا ہوں اور جب ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی کو اُلڑ دو تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا اللہ وہاں تو ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے اس قدر عبادت گزار ہے اس قدر نیک ہے اس قدر تیری تسبیح اور تقدیس کرنے والا ہے کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا کر پوری کی پوری بستی اس کے اوپر اُلڑ دو کیونکہ وہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا تھا جب اللہ کا حکم آ جائے جب سرعام ظلموں سے تم ہو رہا ہو جب زمین ظلم و جور اور نائنصافی سے بھر چکی ہو اور اس قدر لازم حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا آ چکا ہو کہ چاہے برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو تم نے جانا ہوگا وہ لاغو آ چکا ہو تو پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے تبلیغی جماعت میں وقت لگا رہے ہیں چاہے نوافل پڑھ رہے ہیں چاہے حلال روزی کے لیے کوشش کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی حلال کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے وبال نعوذب اللہ بن سکتا ہے لہذا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ ایک ریمائنڈر ہے جو میں آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں ایک بار پھر دے رہا ہوں کہ آئیں اللہ کے حضور میں چھکیں اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اگر یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے تو یا اللہ ہمیں ان کے اولین ساتھیوں میں سے کر دے کہیں ہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہ ہو جائیں یا اللہ کہیں ہمارے اوپر تیرا وہ وبال نہ پڑ جائے تیرا وہ غصہ نہ پڑ جائے کہ تیرا کوئی بندہ تیری طرف سے بھیجا گیا خلیفت اللہ وہ اپنی دعوت پھیلا آ رہا ہے وہ شرک سے لوگوں کو روک رہا ہے لیکن ہم اپنے کاموں میں پڑے میں ہیں یا اللہ ہمیں ایسی گمراہی سے ایسے وبال سے بچا لیجئے تو آئیں ہم سب اللہ کے حضور میں دعا کریں اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ جہاں کہیں پہ بھی امام مادی ہیں ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما اور اولین ساتھیوں میں شامل فرما یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں اللہمارین الحق حقا ورزقنا تباع ورزقنا اجتنابا الصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ وحلی پیتی اجمائیں